اسلام علیکم ویلکم ٹو لائی فیڈن سکسٹی نائن آج ہم بٹ کی کڑھائی کی ریسیپی شیئر کریں گے بٹ کڑھائی ایک مشہور ریسیپی ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور اس میں سے سمیل بلکل بھی نہیں آ رہی ہے اس کو صاف کرنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے اور اگر اس کی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ریسیپی ہے یہ بہت ہی چٹ پٹی سی ریسیپی ہے اور جن لوگوں کو چٹ پٹا کھانا پسند ہے ان کو ضرور یہ پسند آئے گا ایک بار ضرور آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اب ہم ریسیپی کی طرف سلتے ہیں کہ یہ ہم نے بٹ کی گڑھائی کس طرح بنائی ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو آپ ضرورت کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پٹی کریں اس طرح ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی ایک زبردر سی بٹ کی کڑھائی بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کو ساف بہت اچھی طرح سے کیا جائے اس طرح کی بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں اس کو پہلے ہم فائل پانی میں گرم کرتے ہیں پانی اتنا لینا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں ڈوب جائے ساف کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے پیس بنا دیتے ہیں تو سفائی کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے اسی لیے بڑے پیس کو جو ہے ہم گرم پانی میں بوائل کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کچھ سپائسز ایڈ کریں گے اور یہاں پر بٹ تقریباً دو کلو کے قریب ہے نمک یہاں پر ون ٹی سپون لیا ہے اور ون ٹیبل سپون تک بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد حلدی لیا ہے اور حلدی کو بھی ون ٹی سپون لیں گے ان دونوں سپائسز کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہی ہم اس کو بوائل کریں گے پہلے ہم فلیم جو ہے ہائی کر دیں گے ہائی فلیم کی وجہ سے پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کریں گے اور بٹ کی ساری سائٹس کو ہم جو ہے چینج کرتے رہیں گے کہ ہر طرف سے اچھی طرح سے یہ پکے اور اس میں نمک اور حلدی کا مکسٹر بھی لگے حلدی ایک تو انٹی سپٹک بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور جب بٹ اچھی طرح سے پکنا سٹارٹ ہو جائے اور اس کے اوپر حلدی کا کلر آنے سٹارٹ ہو جائے گا تو اب ہم جو ہے اس کو کور کر کے پکائیں گے کور کرنے کے بعد تقریباً میڈیم فلیم پر ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکائیں گے لٹ کمپلیٹلی نہیں ڈھکیں گے تھوڑا سا کھول کے رکھیں گے اور وقتن فوقتن ہم اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے بوائل کرنے سے پہلے بھی ہم بٹ کو کھولے پانی سے واش کر لیں گے اور یہ بٹ پر بھی depend کرتا ہے اگر بہنس کا بٹ ہے تو وہ تقریباً ٹائم لگتا ہے اس کو گلنے کے لیے اور آپ اس کو تقریباً پون گھنٹے سے ایک گھنٹے تک اس طرح بوائل کر سکتے ہیں یہاں بٹ کو ہم کمپلیٹلی نہیں پکائیں گے بٹ کو اچھی طرح سے بوائل کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کو کٹ کرنے کی پہلے بٹ کو ہم پانچ سے چھے ان کے قریب کٹ لیتے ہیں اس کے بعد چھوری سے اس کے ان کو جو ہے کھرچتے ہیں کیا کوئی بیٹھی لے لیں اور اس کے آگے اور پیچھے کی اس کے ان کو اس طرح کھرچ کر اور اس طرح جو ہے اس کے اوپر جو بھی چیز آئے گی اس کو جو ہے ہم نکال لیں گے اس طرح ہم بٹ کو صاف کر لیتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد اب ہم اس کی بوٹی بنا لیتے ہیں جتنی سائز کے آپ کو بوٹی چاہیے اتنی سائز کی بوٹی لے لیں لیکن زیادہ بڑی نہیں ہو اس سے زیادہ اچھی نہیں بنتی ہے بوٹی اتنی بڑی بنائے کہ ایک بائٹ میں ایک بوٹی کھا لیا جائے اور اس طرح جو ہے اس پر مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے گوٹ ہوتا ہے اس طرح ہم سارے بٹ کو کٹ کر کے جو ہے بوٹی بنا لیں گے اس طرح بوٹی بنا کر بھی فریزر میں سٹور کیا جاتا ہے کٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو کھلے پانی کے ساتھ رگڑ رگڑ کر واش کریں گے اس طرح ہم بٹ کڑھائی کے لیے جو ہے بٹ کو ساف کر لیتے ہیں بٹ کی پیس بنانے کے بعد اس کو ایک کڑھائی میں ڈال دیں گے نورملی کڑھائی میں پیاز نہیں ڈالا جاتا ہے لیکن بٹ کی کڑھائی میں ہم پیاز ڈالیں گے پیاز تقریباً پانچ سے چھے عدد لیں گے اس کو بارک بارک کٹ لیں گے اس کے بعد اس کو بٹ میں ڈال دیں گے اس کے بعد تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیں گے ٹیمارٹر کو پھر چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ چھوٹی ہری میرچے لیں گے اور اس کو بیس سی میں ڈال دیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیر لیٹر کے قریب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد تدرک لیسن کا پسٹ لیں گے اور یہ تقریباً ون ٹیبلی سپون کے برابر ہے اس کے بعد دمک تقریباً ون پوائنٹ فائیو ٹیسپون کے برابر لیں گے اور اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے بٹ کو میڈیم ٹو لو فلم پر پکائیں گے اور تقریباً اس کو گلنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور ساری مسالے ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے بٹ جب بہت اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کو ہم لو فلم پر پکائیں گے دس مندر منٹ کی بعد حلدی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے لال پیسی میرچے لیں گے یہاں پہ ہم ون ٹیسپون لیں گے اس کے علاوہ ثابت گرم مسالے لیں گے اور سارے گرم مسالے ہم ثابت نہیں لیں گے اور کچھ پیسیں گے اور کچھ جو ہے ثابت رکھیں گے لونگ پانچ سے چھے عدد لیں گے اور اسی طرح جو ہے بڑی لائچی لیں گے دو عدد اور دارچینی بھی لیں گے اور اسے میں یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آئل لیں گے اور آئل یہاں پر تقریباً ون ٹیسپون ہے اس ٹائم ہم آئل زیادہ نہیں لیں گے باقی چیزیں ہم بعد میں ڈالیں گے اچھی طرح سے تمامی سپائچز کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو اب ہم لو فلیم پر پکائیں گے نورملی کڑھائی میں پیاس نہیں ڈالی جاتی ہے لیکن بڑ کی کڑھائی میں پیاس ڈالتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بڑ کو کور کر کے لو فلیم پر پکائیں گے اور بڑ کو ہم وقتاً فوقتاً اس طرح چیک کرتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے بڑ کو اگر ککر میں گلاتے ہیں تو اس کو گلنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور اگر ککر میں نہیں کلائیں گے تو اس کو تقریباً پکنے میں تین سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں اور پانی بھی کسی حد تک کم ہو چکا ہے اور بڑ بھی بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب باری آتی ہے کہ ہم اس میں اور مزید کچھ سپائچز بھی ڈالیں اور اس کو ہم ساتھ ساتھ بھنائی بھی کر دے رہیں کہ اس کی اچھی سی شکل بھی آئے اب فلیم ہم ہائی کر دیں گے اور جب فلیم ہائی کر دیں گے تو اس طرح ہم مسلسل اس کو جو ہے مکس کرتے رہیں گے ورنہ نیچے سے یہ جل جائے گا اب ہم اس میں اور کچھ سپائچز آٹ کریں گے بھنائی کرنے کے دوران ہم دوبارہ آئلیں گے اور یہ تقریباً ون فورٹ کپ ہے کٹی مرچے ون ٹی سپون ہے پیسی کالی مرچے ون فورٹ ٹی سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کٹی مرچے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تمام سپائچز ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس طرح مسلسل ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اب سارا کام اچھی طرح سے اس کو بھنائی کرنے کا ہے بٹ کے کڑھائی کو اور زیادہ اچھا فلیور دینے کے لیے اس میں اور کچھ سپائچز بھی ایڈ کریں گے ہائی فلیم پر ہم اس کو اس طرح جو ہے بھونتے رہیں گے اور ہمیں اس کی اتنی بھنائی کرنی ہے کہ اس کا پانی جو ہے تھوڑا کم ہو جائے یہ سارے سپائچز جو ہے بٹ کے لحاظ سے ہیں اور بٹ یہاں پر ہم نے تقریباً دو کلو کے قریب لیا ہے اب ہم اس میں اور کچھ سپائچز بھی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے سابود دھنیا اور اس کو ہم بھون لیں گے سابود دھنیا جو ہے فریش بھوننا ہوگا اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد اس کا پاودر کر لیں گے اور یہ تقریباً ہم یہاں پر ون ٹیبل سپون لیں گے اس کے بعد سانف لیں گے اور سانف کا بھی ہم پاودر کر لیں گے اور یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اس کے بعد زیرہ بھی ہم فریش بھونیں گے اور اس کو بھون لکے پیس لیں گے اس کے بعد زیرہ کا بھی پاودر لیں گے اور یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے اس کے بعد تمام سپائچز کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح ہائی فلیم پر اس طرح مکس کرتے رہیں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کی بھونائی کریں گے کہ کمپلیٹلی اس کا پانی ڈرائ ہو جائے اس کے بعد ہرہ دھنیا لیں گے اس کو بھی ہم بارک باری کاٹ لیں گے اور پودینہ لیں گے پودینے کو بھی بارک باری کاٹ لیں گے اس کے علاوہ ہری مرچے لیں گے اور تمام ہرے مسالے کو ہم اوپر سے چھڑک دیں گے اور تمام ہرے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم تقریباً دو منٹ تک اس طرح پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے لو فلیم پر پکائیں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے اس طرح لو فلیم پر پکانے سے آئل جو ہوگا وہ اوپر کی طرف آ جائے گا اس طرح ہم مزیدار سی بٹ کڑھائی تیار کر لیتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں اور انجوائے کریں اور اس طرح ہم باہر جسی بٹ کڑھائی اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ کو ریسیپی اچھی لگیے تو ضرور اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں اس طرح ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو بٹ کڑھائی کی ریسیپی کیسی لگی تینک یو موسیقی